اللہ علیہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز فالکم بیک تو مائی چینل برائٹ آئیڈیاز تو کیسے ہیں آپ سر امید ہے کہ آپ لوگ خیریز سہی ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں پیگمنٹیشن کا 100% گارنٹی علاج پیگمنٹیشن ایک ایسی سکن پرابلم ہے جو اگر سکن پر ہو جائے اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ بک کے ساتھ ساتھ اتنی زیادہ مطلب پکی ہو جاتی ہے کہ پھر اس کا علاج جو ہے بہت مشکل سے ہوتا ہے اور بہت مشکل سے ہی وہ ختم ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں آج ایسا ٹریٹمنٹ جس کی مدد سے آپ کر سکیں گے اپنی پیگمنٹیشن کو ختم ایونکہ آپ کی ڈرک سکل، ڈرک سپورٹس جو فیس پر ہو جاتے ہیں اور جو فریکلز ہو جاتی ہیں وہ سب اس سے بہت جلی سے ریموو ہو جائیں گی شارت یہ ہے کہ آپ نے یقین کے ساتھ اس کو ریگلر یوز کرنا ہے اور ایک مہینے کے اندر اندر میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کی جو جائیں ہیں فریکلز ہیں اور ڈرک سپورٹس ہیں اور جو فیس پر جو ہے نشانات بہت عجیب طریقے کے ہو جاتے ہیں ہر قسم کی جو سکن پر نشانوں والی جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام اس سے سالف ہو جائیں گی تو شروع کرتے ہیں ٹائمز آئی ایف کیے بغیر اس کے لیے جو ہے ہمیں جو چاہیے ہوں گے اور اس کے بعد ہم اسے گریٹ کریں گے یہاں سے جو بارک سائیڈ ہوتی ہے اس کی اس سائیڈ سے ہم اس کو اچھی طریقے سے پیڑیں گے گریٹ کریکٹ کارچ کل موسم بھی ہے تو آپ اس کا جوس بنا کر پیئیں اور اس کا اور بھی زیادہ فائدہ ہے جوس پینے کا اس سے آپ کی فل باڈی کا کلر جو ہے پھیر ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر بلیک کی آپ کے اندر کمی ہے تو بہت جلدی سے آپ کا خون بن جاتا ہے خون کی کمی پھوری ہو جاتی ہے تو آپ اس کا فائدہ اٹھائیں بہت فائدہ مند ہے یہ تو یہ بیورز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے گریٹ کر دیا ہے اس کے بعد میں اس کو سٹینر کی مدد سے سٹین کر لوں گی تو ہمارے پاس جو گاجر کا جوس ہے وہ ہمیں یہاں سے مل جائے گا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اس کو سپون کی مدد سے اس کو اس طرح سے کریں گے تو اس کا سارا جوس جو ہے سٹین ہو جائے گا یہ دیکھیں بھی وہ اسی کرٹ جوس میں نے اس طرح سے نکال لیا ہے اسی طرح سے ہم اب پٹیٹو کی ساتھ اس طرح سے گریٹ کریں گے اور کے بعد ہم اسی پٹیٹو کا جوس بھی نکال لیں گے اسی طرح سے پٹیٹو ایک ایسا وجیبل ہے کہ اس میں جو ہے نیٹریل بلیچنگ ایجنٹ ہوتا ہے جس کی مدد سے ہماری سکن پر جو ڈاک سپورٹس ہو جاتے ہیں وہ بہت جلی سے ریمو ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہماری سکن کا کلر ٹون جو ہے اس لائک کرنے میں بہت زیادہ تقریب ہے پٹیٹو تو اگر آپ صرف یہ ڈیلی اپنا پٹیٹو کو اپنی سکن کے لئے یوز میں رکھیں تو بہت اچھا رہتا ہے اب اس کے بعد ہم اسے اس طرح سے سیو کر کے سٹین کر کے چاند لیں گے اور اسی طریقے سے ہم پٹیٹو کو بھی اسی طریقے سے ہم سٹین کر لیں گے تو بیورز یہ ہمارا جوس ریڈی ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ون اینڈ ہارٹ ٹی سپون جو ہے ہم نے پٹیٹو جوس کا لینا ہے اور اتنا ہی ہم لیں گے کیرٹ جوس کا اس کے بعد ہم نے سناک کرنا ہے چاول کاٹا ویٹ لاؤر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن چاول کاٹا بہت بیسٹ رہتا ہے ہماری سکن کی فیرنس کے لئے فیرنس میں اتنا ایڈ کرنا ہے کہ ایک ٹھک کنسسٹنسی میں یہ ہمارا پیسٹ فیری ہو جائے اسی طریقے سے مکس کرنا ہے آپ نے اس کو تو ویورز یہ ہمارا فرس سٹپ ریڈی ہے اپلائے کرنے کے لئے یہ کریم جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت ایفیکٹیو ہے ہماری سکن کی فیرنس کے لئے ڈارک سپورٹس کے لئے جائیوں کے لئے سکن کی ہر طرح کی پرابلم کے لئے بہت ہی زبر ڈسٹ ریمنڈی ہے میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں اس بات کی کہ آپ ایک مہینے تک اس کو ریگلر یوز کریں ڈیلی تو آپ کی سکن پر کسی بھی قسم کے داگ دھبے نشانات ہوں اور ڈارک سرکل ہوں بے شک اور جو فریکلز ہو جاتی ہیں ساری کی ساری سکن پرابلم جو ہے ہماری سالو ہو جاتی ہیں اس سے اور بہت ہی خوبصورت سکن ہو جاتی ہے شرط یہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈیلی اپنے یوز میں رکھنا ہے اس کے بعد اس کا کمال دیکھیں گے تو آپ حیرانی رہ جائیں گے اپلائے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اور آج کی ہماری جو ریمیڈی ہے یہ ٹو سٹیپ میں ہے اس کا پہلا سٹیپ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ اس کو ہاگ کی مدد سے پورے فیس پر آپ نے ایک ٹھیک سی لیئر اپلائے کرنی ہے اور آپ نے تقریباً پانچ میرے تک اس کا ہلکی ہاتھ سے مساج کرنا ہے سرکولر موشن میں آپ نے اس طریقے سے مساج کرتے رہنا ہے اپنے فیس پر اور اس کے بعد آپ نے اس کو تقریباً 25 سے 30 مینٹ تک آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے جب تک یہ ڈرائے ہو جائے ایک بات اور میں آپ کو بتاتی چلوں جو ہماری ہرپز ہوتی ہیں ہوم ریمیڈیز ہوتی ہیں ان کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اور اگر یہ فائدہ دیتی ہیں تو اس کا تھوڑا سا دیر لگتی ہے اس کی فائدہ حاصل کرنے میں لیکن ملتا ضرور ہے میں اس کا فائدہ تو آپ نے اس کو ریگلر یوز کرنا ہے میں بار بار اسی لیے بتا رہی ہوں کیونکہ اس کا ریزلٹ ایک مہینے کے بعد آپ کو اتنا شاندار ملے گا کہ آپ اس کا ریزلٹ دیکھ کر حیران ہوں گے اس طرح سے آپ نے اپلائے کرنا ہے اور اس کی بعد تھوڑا سی اس طرح سے ٹھیک لیر آپ نے لگانی ہے اور اس کی بعد اپنے سے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اس کی بعد آپ نے اس کو واش کر لینا ہے پھر سیکنڈ سٹیپ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح کیسے آپ نے کرنا ہے یہ دیکھیں بھی وہ اس میں نے اپنے ہاں کو واش کر لیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک ایسی فریشنس جو ہے میری ہاتھ پر آگئی ہے ایک ہی اپلیکیشن سے تو آپ اسی طرح سے آپ اس کو ریگلر یوز کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت پائدہ ہوگا اس کے بعد ہمارا سیکنڈ سٹیپ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے جو ہمارا یہ بچا ہوا کیرٹ جوز ہے اور یہ پٹیٹو جوز ہے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے یہ ہم بنا رہے ہیں سیرم اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایک کرنا ہے ایلو برا جل ایلو برا جل آپ جو مارکٹ سے ملتا ہے آپ یہ والا لیں گے تو زیادہ صحیح رہے گا کیونکہ اگر آپ نیچرل ایلو برا ایس میں ایک کریں گے تو آپ کو مکس کرنے میں پروبلم ہوگی اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے جب تک یہ بلکل اچھے طریقے سے مکس نہ ہو جائے آپ نے اس کو کھڑتے رہنا ہے مکس تو ویورز یہ ہمارا سیرم ریڈی ہے اپلائے کرنے کے لیے آپ اس کے کورٹن کی مدد سے یا پھر ایسے بھی ہاتھ کی مدد سے بھی اپلائے کریں اپلائے کرنا ہے اس کو اس سے فائدہ یہ ہوگا جو آپ کا مساج کرنے کے بعد جو آپ کی پورز اوپن ہو جاتی ہیں وہ اس سے کلوز ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی فیس پر ایک بہت اچھی سی گلو آ جاتی ہے اور ڈارک سرکل کو ریموف کرنے میں تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے آپ اس کو لگا کر واش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بے شک آپ اس کو ایسا بھی چھوڑ سکتے ہیں آور نائٹ کے لیے تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ریمیڈی پسند آئی ہوگی ڈرائے کرنے کے بعد میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بھی ورس یہ ڈرائے ہونے کے بعد میں نے اس کو واش نہیں کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی فریشنس میرے ہاتھ پر آگئی ہے یہ دوسرا ہاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں تو فرسٹ اپلیکیشن میں اس کا ریزلٹ اتنا اچھا ہے تو آپ سوچیں کہ تیس دن کے اپلائے کرنے کے بعد اس کا ریزلٹ کیسا ہوگا تو آپ اسے یقین کے ساتھ استعمال کیجئے تیس دن کے لیے تو انشاءاللہ آپ کی چہرے سے داگ دھبے جائیوں کا ایسے خاتمہ ہو جائے گا جیسے کبھی تھے ہی نہیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی آپ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حضر ہوں گی جب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ